بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج ہم ڈسکس کریں کہ وی آر سکس کے اوپر وی آر سکس ایک ایسا ای وی آر ہے جو ہمارے کیٹرپلر کے جنیٹرز میں مختلف جنیٹرز کے موڈلز میں بہت زیادہ کومن یوز ہونے والا ای وی آر ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے کنیکشنز کے اوپر اس کے بعد بات کریں گے اس کی ایڈجسمنٹس کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سامنے وی آر سکس کے کنیکشن کو ہائیلائٹ کیا ہے اس میں کنیکشنز اس طرح ہوتے ہیں کہ ڈاؤن سائٹ پر ایک کنیکٹر سٹریپ ہوتی ہے اسی طرح اپ سائٹ پر ہوتی ہے اب ہم ان دونوں کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اے وی آر کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہم پہلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ کسی بھی اے وی آر کو اپریٹ ہونے کے لیے ایک سینسنگ انپوٹ چاہیے ہوتی ہے اس انپوٹ کے بہاب پر وہ ایکسائٹر کی آوٹپوٹ پروائیٹ کرتا ہے تو وی آر سکس کے اندر سینسنگ کا اوپشن کہاں پر ہے اور اس کی جو آوٹپوٹ جاری ہے ایکسائٹر کو وہ کہاں پر جاری ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے اس کے بعد پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کی جو ایکسٹر چیزیں اوپشنل چیزیں ان کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والی سائٹ پر 20, 22, 24, 26, 28, 30 اور F1, F2 یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کس طرح ان کے کنیکشن کی جاتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں کنفیوز کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وی آر سکس کے اندر جو نمبرنگ ہے 20, 22, 24 کی یہ فیزز کی ترتیب کے حساب سے نہیں ہے یعنی کہ Red, Yellow, Blue اس طرح نہیں ہے بلکہ یہاں پر جو فیزز کی سیکوینس ہے وہ کیسے 22, 24, 20 تو یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس کی ڈرائنگ کی ضرورت اسی لئے پڑتی ہے کہ ہم اس کے کنیکشن جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کر سکیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کلرز کے ذریعے ہائی لائٹ کیا ہے گرین کلر کو ہم یلو فیز کے لئے یلو فیزز کے لئے یوز کرتے ہیں تو یہاں پر جو 3 فیزز کی سیکوینس آئے گی وہ کس طرح آئے گی Red, Yellow, Blue اس طرح جب ہم 22, 24 کو دیکھیں گے تو Blue, Red, Yellow ہوگی اب ایسا کیوں ہے یہ کیونکہ کی مرضی ہے چونکہ انہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے تو یہاں پر نمبرنگ اصولاً تو Red, Yellow, Blue 22, 24 ہونی چاہیے تھی مگر ان کا جو سٹینڈرڈ ہے VR6 کے اندر وہ یہ ہے کہ Blue, Red, Yellow 3 فیزز کی سیکوینس اس طرح آئے گی اچھا پھر 26, 28, 30 جو ان کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا جاتا اس پہ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں F1, F2 جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایکسائٹر کی آؤٹپوٹ ہے تو F1 ہمیشہ پوزیٹیو اور F2 ہمیشہ نیگیٹیو ہوتی ہے تو ایکسائٹر کی جو دو وائز آ رہی ہیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ان میں پوزیٹیو کونسی اور نیگیٹیو کونسی ہے بس اسی ترتیب سے یہاں پر F1 اور F2 یہ لگ جائیں گی یہ تو ایکسائٹر کی ہو گئی 20, 22, 24 جو ہیں وہ Blue, Red, Yellow 3 فیزز کی سیکوینس آ گئی ہے اب 26, 28, 30 کا ہمیں کیا کرنا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سینسنگ میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپشنز ہوتے ہیں مثلا پی ایم جی سینسنگ ہے یا جو ہے ہمارا جنریٹر شنٹ ایکسائٹیڈ ہے یعنی سیلف ایکسائٹیڈ ہے تو سیلف ایکسائٹیڈ کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تین جمپر 20, 22, 24 کے ان تینوں سے لگانے ہوتے ہیں اس کی نمبرنگ بھی تھوڑی سی الگ ہوتی ہے اس کو ابھی ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتی ہے تو اگر تو ہمارا جنریٹر پی ایم جی ایکسائٹیڈ نہیں ہے تو ہم یہاں سے تین جمپر جو ہے وہ ان کو لگا دیں گے اس طرح ہم ای وی آر کو یوز کریں گے اگر ہمارا جنریٹر یہ ای وی آر اس جنریٹر میں یوز ہو رہا ہے جہاں پر پی ایم جی ایکسائٹیشن کا بھی آپشن موجود ہے تو پھر وہ جنپر ہم ریموف کر دیں گے اور اس کو پی ایم جی سے کنیک کریں گے وہ کس طرح اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے جمپر کے اوپر یہاں پہ اگر آپ جمپر پہ غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا جنریٹر پی ایم جی کے لیے یوز نہیں ہو رہا ہے ہمارا ای وی آر وی آر سکس پی ایم جی کے لیے یوز نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ 20 22 24 سے 3 جمپر وائر اس طرح لگانے ہوں گے کہ 20 کا جو وائر ہے وہ جمپ ہو کر 28 میں چلا جائے گا 22 سے جمپ ہو کر 30 میں 24 سے جمپ ہو کر 26 میں یہ جمپرز نورملی ای وی آر کے اندر لگے ہوئے آتے ہیں جب آپ نیا ای وی آر لیتے ہیں کیٹرپیلر کا تو یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو انہوں نے اسی لیے دے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پی ایم جی کے لیے یوز کریں گے تو یہ جمپرز ریموف کر دیں اور یہاں پر پی ایم جی کو کنیک کر دیں اگر پی ایم جی یوز نہیں ہو رہا ہے تو یہ جمپر اپنی جگہ پر لگے رہنے دیں صرف آپ کو فیزز کی ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بلو ریڈ یلو ہونی چاہیے یعنی کہ اس کی جو سیکوینس ہے وہ 22-24-20 ہے نہ کہ 20-24-24 تو 22-24-20 ریڈ یلو بلو اور 20-24-24 بلو ریڈ یلو اس طرح ہوں گے تو تین جمپر آپ نے یہاں پر لگا دینے اگر آپ کا جنرےٹر ایوی آر جرو پی ایم جی کے لیے یوز نہیں ہو رہا ہے اب اگر آپ ایک جنرےٹر ایوی آر کو ایسے جنرےٹر پر لگا رہے ہیں جہاں پر پی ایم جی یوز ہو رہا ہے جو کہ ہمارے 3500 سیریز میں نورملی پی ایم جی یوز کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ تینوں جمپر ریموف کر کے آپ کو 2600 سیدھے سیدھے پی ایم جی سے جوڑ دینے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جمپرز کو ریموف کر دیا چونکہ ہم یہ ایوی آر جرو ایک ایسے جنرےٹر پر یوز کر رہے ہیں جو کہ ہمارا پی ایم جی ایکسائٹیشن کا آپشن بھی ہے وہاں پر تو جب ہم نے جمپرز ریموف کرے تو پی ایم جی کے ساتھ ہم کس طرح کنیکٹ کریں گے جیسا کہ ہم جانتے کہ کیٹرپیلر کے پی ایم جی میں اس کے جو اوٹ پوٹ ہے وہ تھری فیز کی شکل میں ہوتی جس میں نمبرنگ ہوتی ہے گیارہ بارہ تیرہ اب یہ جو ہم کنیکشن بتا رہے ہیں یہ کیٹرپیلر کی سرکیٹ ڈائیگرام کے مطابق بتا رہے ہیں تو ان کے مطابق چھبیس پر آپ تیرہ نمبر وائر لگائیں گے اٹھائیس پر گیارہ نمبر اور تیس پر بارہ نمبر اور یہ اس دعہ نمبر this ڈائیریکٹ ہی جو ہمارے ڈائیریکٹ ہی سرکتا ہی جنرےٹر ڈائیریکٹ تیرہ کر ہم یہاں پر کنیک کر دیں گے اگر ہماری سینسنگ دو سو ہے تو کیا کرنا ہوگا ہمیں ٹیپنگ کے ذریعے لینا ہوگا ٹیپنگ پر بھی ہم اللیڈ ہی بتا چکے ہیں ٹویلو وائر لیڈ آلٹرنیٹر والی ویڈیو میں کہ ٹیپنگ کے ذریعے ہم کس طرح لیتے ہیں کہ ہمیں ہاف وولٹیج ملے تو یہاں پر ہم لگا دیں گے لیکن اگر ہمارے جنٹر میں ٹیپنگ کا اپشن بھی نہیں ہے ڈائریک ٹیپنگ پر ہمارے ٹیپنگ پر آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا وہاں پر پیٹیز کا استعمال کرنا ہوگا تو مین وولٹیج ہمارے پیٹیز میں اور پیٹیز سے ہوتے ہوئے پھر ہمارے اے وی آر کو ملیں گے تو بس یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی کہ اے وی آر کے جو بیک سائٹ پر اس کے سینسنگ انپوٹ وولٹیج لکھے میں اے سی وولٹیج کی انپوٹ وہ کتنی ہے اس کے حساب سے آپ کو بیس بائس چوبیس پر اپنی سپلائی کنیکٹ کرنی ہے اور پی ایم جی کے کنیکشن پر ہم آلیڈی بتا چکے اس کے علاوہ ایف 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 تو جو ہمارا ایکسائٹر ہو گیا تو اس کی جو بوٹم سائڈ ہے کنیکٹرز کی وہ کلیر ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں ٹاپ سائٹ کی اچھا وی آر سکس کی ٹاپ سائٹ کے جب ہم بات کرتے ہیں ٹرمینلز کی تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا غور سے سمجھنا ہوگا سب سے پہلے تو جی این ڈی لکھا ہے یعنی کہ گراؤن اس کو آپ نے گراؤن کنیکشن دے دینا ہے گراؤن کا آپ کے پاس جو وائر آرہا ہے وہاں سے آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے یہ تو ہو گیا سمپل گراؤن کا اب ٹو اور ٹھری جو ہیں یہ وی ای آر یا پی ایف کنٹرولر یہ جو ہے اپشنل چیز ہے ہمارے پاس یہ نورملی یوز نہیں ہو رہی ہوتی لیکن جہاں پر بھی جس جنیٹر میں بھی ہمارے پاس وی ای آر کنٹرولر یوز ہو رہا ہوگا اس کے لیے دو اور تین نمبر سے ہمارے کنیکشن چلے جائیں گے وانہ یہ خالی رہیں گے اچھا چار پہ ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ یہ کس لیے ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فائف ہے دوسرا فائف اے ہے پھر سکس ہے اور پھر سکس اے ہے تو فائف جو ہے وہ ڈروپ سٹی پانچ ایمپیئر والی اور چھے جو ہے وہ ڈروپ سٹی کا کومن ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈروپ سٹی کے دو ہی وائر ہوتے ہیں تو کومن جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہے گا یعنی کہ ایک وائر تو سکس میں آکے لگ گیا سٹی سے اب اگر وہ سٹی پانچ ایمپیئر کی ہے تو ہمارا جو وائر ہے وہ فائف اے میں آئے گا اگر ہماری سٹی ون ایمپیئر کی ہے تو صرف فائف میں آئے گا تو ان دونوں میں سے ایک وقت میں ایک use ہو گئے یعنی کہ یا تو 5 use ہو گا یا 5A use ہو گا 6 جو ہمیشہ common لے گا تو یہ ہو گئے droop city کے connection 6A اور 7 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ voltage potentiometer میں جائیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ voltage potentiometer کے دو ہی بائر ہوتے ہیں چونکہ ایک jump کر دیتے ہیں اچھا ان کی recommendation کے مطابق VR6 کے اندر جو potentiometer لگے گا وہ 10 kilo ohms کا ہونا چاہیے تو 6A اور 7 میں ہمارا voltage potentiometer آ گیا اب ہمارے پاس 3 terminal رہ گئے ہیں 4 number 8 اور 9 اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کے ہیں تو اب جو 3 terminals ہمارے پاس رہ گئے تھے ان میں سے 4 جو ہے ہمارا اس مقصد کے لیے use ہوتا ہے کہ جب بھی ہم potentiometer connect نہیں کریں گے اپنے VR6 کے ساتھ تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ 4 اور 7 کو ایک jumper کے ذریعے سے connect کر دینا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہم voltage کو internally AVR سے تو adjust کر سکتے ہیں مگر potentiometer کو پھر یہاں پر use نہیں کر سکتے جب بھی ہم potentiometer use کریں گے تو 6A اور 7 میں لگے گا تو یہ jumper ہم ہٹا دیں گے اگر potentiometer ہمارا use نہیں ہو رہا تو ہم 6A اور 7 سے potentiometer کو ہٹا کر 7 اور 4 number میں ایک jumper لگائیں گے تاکہ ہم voltage کو internally AVR سے adjust کر سکیں تو 4 number تو صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے 8 اور 9 جو ہے وہ دو مقصد ہیں اس کے اگر ہم 8 کو 6A کے ساتھ جم کریں گے تو یہ under frequency slope کے لیے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے AVR میں نی frequency یا under frequency کا جو option ہوتا ہے یہ اس مقصد کے لیے جو کہ optional ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ use نہیں ہو رہا ہوتا normally جو ہے ہمارا 6A کے ساتھ 9 jumper لگا وہ ہوتا ہے تو 9 کو 6A کے ساتھ جم کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اگر ہماری AVR میں 3 face کی sensing ہے جیسا کہ ہم جانتے کہ ہمارے AVR میں 3 face کی sensing ہے جو کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں bottom side والے terminals پہ تو اسی لیے ہمارا 9 سے لے کر 6A پر ایک jumper لگا رہتا ہے ہمیشہ 6A پر جب jumper لگا ہوئے تو یہیں سے ہم potentiometer کو بھی لگا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ دو wire ایک وقت میں ایک terminal پہ آ سکتی ہیں لیکن جب ہم potentiometer لگائیں گے تو ہمیں 7 اور 4 کا jumper لازمی نکالنا ہے اور جب ہم potentiometer نکالیں گے تو پھر 7 اور 4 میں jumper لازمی ہونا چاہیے اسی طرح 6A اور 9 میں یہ 3 face sensing کے لیے ہے جو کہ ہم 3 face sensing دے رہے ہیں اپنے AVR کو تو انہوں نے کہا ہوئے کہ 6A اور 9 کو آپ نے jump کر دینا ہے تو یہاں پر بھی jumper لگا ہوا آتا ہے already جب بھی آپ caterpillar کا VR 6A & VR اٹھائیں گے تو وہاں پر یہ jumpers آپ کو already مل جائیں گے لگے ہوئے جب آپ potentiometer لگائیں گے تو یہ والا jumper ہٹا دیں گے اگر آپ کے AVR میں 3 face sensing نہیں ہے let suppose 9 اور 6A کو بھی آپ remove کر سکتے ہیں اور 6A اور 8 جو وہ under frequency کے option کے لئے تو یہ تو تھے سارے اس کے connections اب ہم بات کر لیتے ہیں جلدی سے اس کی adjustments کے اوپر اس کی adjustments کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس میں total 5 adjustments ہوتی ہیں جب آپ AVR کو سامنے رکھیں گے تو اوپر سے نیچے اس طرح اس میں آپ کو 5 option نظر آئیں گے جس میں سے ایک جو وہ sealed ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو ریٹ کلر سے دکھایا ہے اس کا مطلب ہے factory calibration یعنی کہ یہ factory کی calibration ہے جب یہ AVR وہاں سے بن کے آئے تو اس کو ہم adjust نہیں کر سکتے اس لئے وہ یہاں پر اس کو seal کر دیتے ہیں اس کے بعد پہلا option پھر تیسرا چوتھا اور پانچوا یہ ہمارے control میں ہوتا ہے تو سب سے پہلا ہے droop کا option voltage کی droop کا option ہے تیسرا جو ہے voltage level چوتھا جو ہے under frequency یعنی کہ new frequency اور پانچوا جو ہے stability اچھا ان میں سے آپ کو کوئی confusion ہو کہ یہ کن کن چیزوں کے لئے ہوتے ہیں تو اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنا لیں گے انشاءاللہ کہ new frequency کیا ہوتی ہے یہ stability وغیرہ کے اوپر اور voltage level وغیرہ کے اوپر ہم already بات کر چکے ہیں ڈروپ پہ بھی انشاءاللہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ ڈروپ کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے AVR میں جو ہے پانچ adjustments ہوتی ہیں تو اگر آپ کی ڈروپ city وغیرہ use نہیں ہو رہی تو ڈروپ کو جو ہے وہ minimum رکھا جاتا ہے voltage level کو ہمارے حساب سے جتنے بھی ہمارے rated voltage ہیں اس کے حساب سے اس کو رکھا جاتا ہے new frequency کو بھی minimum رکھا جاتا ہے اور stability کو جب وہ center میں رکھا جاتا ہے اس کے requirement کے حساب سے ہم اس کو adjust کر سکتے ہیں اچھا آخر میں آپ کو تھوڑی سی confusion دور کرنی تھی کہ دو اور تین number کے جو terminals کا ہم نے بتایا تھا کہ ان کو خالی چھوڑا جاتا ہے تو ان کو خالی نہیں چھوڑا جاتا ہے بلکہ جب ہم PF controller یا VR controller کو use نہیں کر رہے ہوتے تو دو اور تین کو بھی jump کیا جاتا ہے تو جب AVR آتا ہے تو اس میں دو اور تین میں بھی already ایک چھوٹا سا jumper لگا ہوتا ہے اگر ہم PF controller کو use کریں گے تو یہ jumper ہٹا کر یہاں سے دونوں وائر اپنے اس controller میں لے جائیں گے اگر وہ controller use نہیں ہو رہا تو دو اور تین کو بھی ہم jump کر دیں گے اسی طرح جیسے ہم چار اور سات کو jump کرتے ہیں جب ہم potential meter use نہیں کرتے اور اسی طرح جب ہم PMG والا system use نہیں کر رہے ہوتے تو بیس بائس چوبیس کو چبیس اٹھا ایس و تیس سے jump کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے AVR VR 6 کی special requirements ہیں جو کہ ہمیں اس کی manual یا اس کی جو ڈرائنگ وغیرہ آتی ہے اسی کے ذریعے سے پتا چلتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو caterpillar کے recommendation اور اس کی circuit diagram کے مطابق بتائی ہیں پھر بھی اگر آپ کی کوئی confusion یا کوسٹ چاہنے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے آگے چل کے اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوسٹ چاہنے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں نیکسٹ ویڈیو تک کیل اجازت دیجئے اللہ حافظ